ہم پر ایک قرض ہے آج ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لئے یہاں پر حاضر ہوئیں بہت ظلم کیا ہے 63 سال میں ہم نے اس بابا قوم کے ساتھ اللہ کے رسول کے سفاہی کے ساتھ امتِ مسلمہ کے عظیم ترین قائد کے ساتھ جو ٹیپس سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر اس امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئیں ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے آئیں اس کے دین پر حملہ کیا اس کے ایمان پر حملہ کیا اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا وہ سیکلر تھا وہ پاکستان میں سیکلر ریاست چاہتا تھا اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا کانڈرسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا جو لبرل سیکلر لادین مغرب پر غلام طبقہ تھا اس نے اس کو اپنے جیسا کہا ہم نے تاریخ کوئی اس طرح مسک کیا ہے کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیا پیر جماعت علی شاہ قائد عاظم کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ وہ اللہ کا ولی ہے امیر الملت سے لوگوں نے سوال کیا یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے انگریزی بولتا ہے اردو بھی نہیں جانتا امیر الملت نے فرمایا تم اترازوں کو نہیں جانتے یہ ہمارا کام کرنا ہے یہ ہماری ڈیوٹی پہ اللہ کی رسول کے ڈیوٹی پہ قائد عاظم کو ایک قرآن پاک کا توفہ بھیجا اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا اس کے ساتھ ایک تصویح بھیجی قائد عاظم نے جوابی خط تحریر فرمایا شکریہ ادا کیا فرمایا امیر الملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس لئے بھیجا ہے کہ مسلمان حکمران کے لئے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے قرآن کو سمجھے قرآن کو ناپس کرے آپ نے مجھے جائے نماز اس لئے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی عطاعت نہ کرے اس کی عطاعت اس کی قوم آپ نے مجھے تصویح اس لئے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑتا اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی آپ حیران ہو کے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جنہ اللہ کا ولی ہے میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ اس نیت یہ توفیز کو بھیجے علامہ شبیر عمد عثمانی سے جو یہ پوچھا گیا کہ یہ رات و رات آپ تقدیل کیسے ہو گئے فرمایا میں بھی قائد عظم کا مخالف تھا لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے آپ کے ساتھ قائد عظم کھڑے ہوتے ہیں حضور قائد عظم کی طرف مخاطب پر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہی ہے اس کی مخالفت نہ کرنا کر دی علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سلک کیا فرماتے ہیں اس انکرپٹبل انپرچیزبل نہ یہ خیانت کرے گا نہ پکے گا کبھی یہی محمد علی جنہ جب انیس سو بیس کی دہائی میں شادی کرتے ہیں تو اپنے بیوی کو لے کے مالہ بار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے غسل خانوں کی تعمیر پر پچاس ہزار روپیا اس وقت کا خرچ کرتے ہیں لیکن جب محمد علی جنہ سے قائد عظم بنتے ہیں اس مملکت خداداد اس مدینہ ثانی اس پاکستان کے گورن جنرل بنتے ہیں اس وقت انکہ ڈاکٹر دیرڑو پی کا موزہ آپ کو پیش کرتے ہیں آپ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہ وہ نرم دمے گفتگو وہ گرم دمے جستجو وہ رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل وہ پاک باز اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان آپ اس کو رسیف کرنے ائرپورٹ جائیں پاکستان کی بڑی عزت ہوگی بایجازم چلال میں آ جاتا ہے کہتے میں ائرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کی بھائی کو رسیف کرنے کے لیے لیکن میری ایک شرط سن لو جب میرا بھائی انگلنڈ جائے گا تو انگلنڈ کا بادشاہ اس کو رسیف کرے گا سرکاری استعمال کے لیے گورنر جینرل ہاؤس کے لیے سینٹس روپے کا فرنیچر لائے جاتا ہے فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں اس میں کوئی چھ سات روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے پوچھتے ہیں یہ کس لیے آئے فرمایا آپ کی بہن کے لیے محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں خدمت کرتی ہیں مادر ملت ہیں قائد عظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے فاطمہ جناح سے اس کے پیسے لو مسلمانوں کے پیسے پر تکنی کی جائیں گے کیابلٹ کی میٹنگ ہے اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ بزراء تشریف لارہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے قائد عظم جلال میں آ جاتے ہیں کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے ہیں اس کے بعد رواج بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں بھیا جاتا ہے انیس سو چالیس کے جلسے کے بعد اسی لاہور میں جب تکمیل پاکستان کا جلسہ کیا جاتا ہے قائد عظم سب سے پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے سیکرٹری مطعوب حسن سید صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج علامہ اقبال کتنے خوش ہوتے کہ میں نے وہی سب کچھ کیا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا آج استغفراللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں دل و نگاہ پاک ہیں پلیت ناپاک حرام میں پلے بے لوگ یہ کیا جانے غرب کیا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کو مخاطب پر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کو عزت کا سعودہ کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں مارک لگا دے گی اس وقت اپنا ملک نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ تڑب جنود عشق اپنے قلب میں وجود میں رکھتے اس قادی آزم پر تحمت لگائی جاتی ہے ناؤزو بللہ کی سیکلر تھے لادین تھے لادین ریاست بنانا جاتے آسمان کیوں نہیں کھٹتا زمین ان کو کیوں نہیں ہڑپ کرتی ان بدبختوں کو جو اتنا بڑا بہتان اس فقیر پر لگا ایک روشن خیال مغربہ غلام طبقہ دوسرے وہ ملہ جو قادی آزم کو کافر کہتے رہے امت کو کنفیوز کر کے رکھ دیا امت کو پریشان کر دیا اس جھوٹ اور بہتان میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں خرافات اور جھوٹ کو آنے والے وقتوں کے لیے دفن کر دیا جائے قائد آزم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں خلافت رفتہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ قائد آزم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا قائد آزم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا کہ ایک ہوں گے مسلم یہاں سے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کچھ گھر تک یہ وہ قائد عظم ہے جب آپ کا انتقال ہونے لگتا ہے زیارت میں اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں اپنے بہت اتمنان تسلی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اگر اس میں فیضان نبی شامل نہ ہوتا اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں تاکہ اللہ نے جو وعدیں ان سے کی ہیں واللہ اس میں وعدوں کو پورا کریں اس پاکستان کی ہاں اور نام انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گا یہ وہ تقدیریں جو لکھ دی گئی ہیں اللہ صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو وہ ناپیس کرے گا فٹیٹ بینک کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے یہاں پر اسلام کا معاشی نظام قائم کرے جس کی بنیاد سونے اور چاندی پر درہم و دینار پر اسلام کے ریل ویلٹ فیز ایکنامک مارڈل پر سٹیٹ بینک نے اس ملک کی عدالتوں نے پچھلے تیس برس ہو گئے ہیں پاکستان کی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان وہ فائل ایک دوسرے کی طرف بھیگی چلی جا رہی ہے جس میں سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات کی گئی اس ملک میں عدالتی نظام جو آج بھی انگریزوں کا بنائے ہوا ہے جو کفر کے نظام کا بنائے ہوا ہے جہاں پہ صرف طلاق اور قتل اور قرائے کے مقدمات تیس سال تک چلتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد عاظم نے خواب دیکھا جس کے لئے پچاس لاک شہدہ ہم نے دیئے اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قائدت کرے گا یہ ازانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی دیگر نائراز آیت کے نائر یہ فقیر باز آیت کے نائر دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کرنے ہی آئیں گے توبہ کا وقت تمہارے پاس اب ہے اس حکمرانوں کو بھی بارننگ دی جا رہی ہے ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے جس روش پہ یہ چل رہے ہیں آج اللہ نے اپنے بندے لے کر آنے وہ آنے والے ہیں طرف انتظار کرو ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ میں Pacis اور رہے گاimin اور رہے گا dissے اور رہے گا اور رہے گا اور رہے گا Cathy یا ہم آپ کے ساتھ ظہ gapt پہاس اور رہے گا المالک الكدوس السلام المؤمن المعین حبید بک خیر الخلق کل